دشنا کے چکچوہا میں ہتیا کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آئے ہے آروپی عزید دین نے اپنی پتری شمشاد بیگم کے سر پر لوہے کے روٹ سے وار کر اس کے ہتیا کر دی ہتیا کو انجام دنے کے بعد آروپی نے خود کو پھاسی لگا کر آتمہ ہتیا کرنے کی کوشش کی پولیس سے موقع پہ پہنچ کر آروپی کو گرفتار کر لیا پولیس کٹنا کے ساکش جتانے کے ساتھ ہی آس پاس رہنے والے لوگوں سے بھی واردات کے بارے میں جانکاری کا ٹھک کر رہی ہے تاکہ آروپی رشید احمد کے خلاف کاروائی کی جا سکے تریبا سوہ ایک بجے ہمیں ایک ڈسٹریس کال آئی کہ ایک لیڈی کا مدر ہو گیا ہے چکچوہ گاؤں میں اور یہ جو گاؤں ہے وہ بشنا ٹاؤن کے انڈر ہی پڑتا ہے تو اوری طور پہ مطلب ہماری جو پولیس پارٹیز تھی وہ وہاں پہ پہ پہنچی سب سے پہلے جو پرائیمرری کام تھا ہمیں یہ تھا کہ ہم ایک یوز کو اپریہنڈ کر لیا گیا ایک یوز نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی بڑھ پھر بھی پولیس پارٹی نے اس کو آور پاور کیا ایک یوز کو اپریہنڈ کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے جو کرائیم سین تھا اس کو پریزرگ کیا وہاں پہ fsl کی ٹیمز بلائی وہاں پہ جو کرائیم فوٹوگرافی کی جو ٹیمز تھی جے انڈ کے بلیس کی ان کو بلائیا گیا اور جتنے بھی evidences تھے scientific based evidences تھے وہ ہم نے collect کیے ہیں thereafter ہم deceased کی جو dead body تھی اس کو ہم نے ازریت بشنا میں لے کے آئے ہیں اور currently ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں پہ post mortem چل رہا ہے medical board بنوایا ہوا ہے اور post mortem چل رہا ہے اور investigation اس میں on ہے جو بھی چیزیں فیکٹس نکل کرائیں گے وہ time to time آپ پتا چل پایا کہ چیز سے حملہ کیا گیا دیکھئے ابھی یہ تو course of investigation میں ہی پتا چلے گا لیکن وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں کچھ ملی ہیں جن کو میں ابھی disclose نہیں کرنا چاہتا تو کچھ نہ کچھ جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ مطلب time to time مطلب ہم share کریں گے اور اس طرح پر سیکیورٹی کے ساتھ فوج نوجوان طلبہ کے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد کر رہی ہے درقیقت آرمی نے پائن وڈ سکول ہمیرپور میں مسکان سمارٹ کلاس روم قائم کیا ہے تاکہ نوجوان نسل جدید ڈیجیٹل تعلیم حاصل کر سکیں فوج مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے طلبہ کی ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ تعلیم کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو سکے اور طلبہ تعلیم پیدان میں آگے ہی آگے بڑھتے جائے ہم پائن وڈ سکول میں پڑھتے ہیں اور اس سکول میں سمارٹ کلاس روم بھی ہے اور یہاں لیپ ٹاپ کے ذریعے ہم انگلیش بھی پڑھتے ہیں سائنس بھی پڑھ لیتے ہیں ہمیں یہاں ٹیجروں کی ضرورت بھی نہیں پڑھتی ہے ویسے یہ بھی ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں ہم یہاں لیپ ٹاپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں سمارٹ کلاس روم بھی دیا گیا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک ایک لائپ ٹاپ بھی دیا ہے جسے ہم سب ہی سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں انگلیش میتھ میتھمیٹک سبھی سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے ہم لائپ ٹاپ سے ہر چیز سیکھ سکتے ہیں ابھی ہم جہاں کھڑیں یہ ہے ایچ پی سمارٹ کلاس روم یہ جو کلاس روم ہے یہ مارڈن فیسیلٹی سے لیس ہے اور یہاں پہ جو لیننگ ہوتی ہے بھی ویجول لرننگ ہوتی ہے یہاں پہ ہمیں جو انڈین آرمی نے ٹوانٹی لائپ ٹاپ پروائیڈ کی ہیں یہ ایک بڑی سکرین ہے اور یہ جو ہے ٹوانٹی لائپ ٹاپ انڈیویجول سٹوڈنٹس کو انڈیویجول لرننگ کے لیے سیلف پیس لرننگ کے لیے پروائیڈ کیے گئے ہیں اس میں جو ہے ہم انگلیش سکھاتے ہیں سائنس کے ہر ایک سبجیکٹ سکھاتے ہیں فیزکس ہو گئی کمیسٹری ہو گئی بائیلوجی ہو گئی اس کے علاوہ ہم جو ہے بچوں کو یہاں جو ہے ڈیفرنٹ ویجول دکھاتے ہیں جو کتابوں میں نہیں دیکھ سکتے وہ ہم یہاں دکھاتے ہیں یہاں بچہ یہ نہیں ہے کہ جو ٹیچر نے پڑھایا وہ ہی پڑھے گا بچہ کوئی بھی ٹاپک جو ہے اپنے لیول پہ اس کو ایکسپلور کر سکتا ہے اس کو لرن کر سکتا ہے تو یہ ایک بڑا انیشیٹیو بہت بڑا انیشیٹیو ہے انڈین آرمی کا جو کہ اس بارڈر ایڈیا میں کیونکہ یہ جو سکول ہے یہ زیرو لائن پہ ہے